کھٹے بینگن آلو بنانے کیلئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے لیا ہاف کے جی میرے پاس آلو تھے اس کو میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کیا ہے اس طرح اور اس کو پانی میں بھگو دیا ہے ہاف کے جی میرے پاس بینگن تھے ان کو بھی میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹ کیا ہے دونوں کی شیپ سیم ہونی چاہیے چاہیے آپ جی شیپ میں بھی سکویئر میں کٹ کریں یا راؤنڈ میں سیم شیپ میں آپ نے کٹ کرنے یہ میرے پاس ہے فور ٹیبل سپون ہے میرے پاس املی کا گودہ اس کو میں نے بھگو کے اور اس کو اچھے سے میں نے اس کا رس نکال لیا ہے ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں ادرا کلسن کا پیسٹ ون میڈیم سائز کا میں نے ٹیماتر چوب کر کے رکھ لیا ہے تھری ٹو فور ٹیبل سپون اس میں جائے گا لیمن کا جوس گرین چلیز ہیں تھری سابر ڈالوں گی نمک اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ سپائیسیز میں ہے یہاں پہ میرے پاس ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے سونس ایک چائے کا چمچ ہی زیرا ایک چائے کا چمچ میتھی دانا ایک چائے کا چمچ رائے دانا ایک چائے کا چمچ حلدی دو چائے کے چمچے کٹی لال مرچ اور ایک چائے کا چمچ ہی میرے نے لیا ہے سابر ڈھنیا اب میں کیا کروں گی کہ سونس سابر ڈھنیا اور زیرے کو تھوڑا سا تاوے پہ بھون لوں گی اور ان کو ایسے دادرہ سا کر لوں گی اور پھر ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو راؤنڈ کٹ کیے تھے میں نے پٹیٹوز پانی اچھے سے اس میں سے نکال لیجئے گا اور ان کو فرائے کر لیں ہاف فرائے کر لیں ساکہ یہ ہاف اس میں ڈن ہو جائیں اور ہاف جب ہم مسالہ وغیرہ بنائیں گے اس میں ڈن ہو جائیں گے پٹیٹو میں نے ہاف دن کر کے لکا لیے تھے بہت زیادہ آپ نے ساکس نہیں کرنی کیونکہ ابھی یہ اگین جب ہم مسالہ فرائے کریں گے یہ سکھ ہوں گے تو ایسے آپ نے ہاف دن پٹیٹو رکھ کرنے پٹیٹو میں نے اس میں یہ بینگن ایک پلانٹ یہ ڈال دیئے تھے اور ان کو بھی آپ نے ہاف کوکھی کرنا ہے یہ بھی ڈن ہونے والے یہ بینگن بھی میں نے ہاف رائے کر لیے اور اس طرح سے اوی سارا نکال لوں گے ابھی سوئل میں میں پہلے دالوں گی رائے دانا اور میتھی دانا جو ہم نے 1 تی سپون لیا ہوا تھا یہ دونوں اس کو تھوڑا کڑکڑ آ لیں گے تاکہ اس کی اچھی سی کشبو آ رہے یہ تھوڑا فرائے ہو چکے ان کا کلر چینج ہو چکے یہ بابلز بھی آ رہے ان کو اچھے سے اب میں اس میں ڈالوں گی 1 تیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ سب گولڈن ہونے دیں گے تاکہ یہ پاک بھی ہو جائیں اور پاک جائیں اب اس میں جائے گی ہلدی کوٹی ویلال مرچ اور کیوں کلونجی دھنیا سونف اور زیرا کوٹاو اور دھناو سونف کروں گے سب گرین چیلی سابر اب ایڑ کروں گے ایڑ کروں گے ہاف کو فرائے پتیک لگوں ہمارا آگے اسے سکتے پر اماکوں میں آسکار کریں کروں گا ملک کروں گا ہمارا آنے والی سکتے پھر اینڈوں سے ایسان در منت سے کچھ سکتے پھر بہت سکتے پھار ہے ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں دریائی ابھی سندھائی گرم لیمیرم لیمیرم نیرم ہمیں چلتے ہیں ہمیں چلتے ہیں اب ہمیں چلتے ہیں اپنے سوری دم پہنچیں 5 ملات کے لئے دم پہ رخوں گی میریم سکلیم پہ ملات کے لئے دم پہ